بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی و سلی مبارک علی محمد رب غفر و رحم و انت خیر الرحیم اللہم ربی زدنی علم اللہم ربی زدنی علم اللہم ربی زدنی علم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ ہم نے اپنی جو نو تختیاں ہیں نو اسپاک ہیں جن میں حرکات بھی شامل ہے تنوین بھی شامل ہے حرکات مطلب بولو زبر زیر پیش تنوین مطلب دو زبر جس کے اندر حروف مدہ بھی شامل ہیں اور حروف لین بھی شامل ہیں یہ ہم نے اپنی ساری جو تختیاں ہیں مکمل توجہ کے ساتھ کئی دن لگا کے ان کو مکمل کیا ہے اب دسویں جو تختی ہے یہ تمام جو پیچھے ہم نے پڑ چکے ہیں ان کا نچوڑ ہے ان سب کو استعمال کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا کیا قوائد لگ رہے ہیں مثال کے طور پر یہ پہلا لفظ ہے قولا کیا لفظ ہے جی اس میں کون سا قائدہ لگا ہے علف مدہ کا کون سا قائدہ لگا ہے کون سا جی اگل لفظ ہے سراط اس میں بھی علف مدہ کا قائدہ لگا ہے سواد اور تویں موٹی ہے اور علف مدہ کا قائدہ بھی لگا ہے مستالی بھی بتا دیں ساتھ اور قوائد بھی بتائیں تو یہ ہے کہ آپ کی توجہ بھی بڑھے گی اور قائدے بھی آپ کے ذہن میں رہیں گے کہ کون کون سا قائدہ لگا ہے آگے دیکھیں ہادا آپ بتاؤں بھی یہاں پہ کون سا قائدہ لگا ہے بلکل خری زبر اور علف مدہ کا آگے دیکھیں ذالکہ آپ بتاؤں یہاں پہ کون سا قائدہ لگا ہے خری زبر کا لگا ہے اور اس کے علاوہ کوئی قائدہ نہیں لگا حرکات تو آتی آتی ہیں کسی نہ کسی رفت پہ آگے دیکھیں آپ بتائیں یہاں پہ کون سا قائدہ لگے ہیں نون مدہ کا نا کیا دے نا علف مدہ کا سمجھ رہے ہیں نا کیا ہوتی ہے یہ بلکل بہت آسان سی یہ تختی ہے اگر پچھلی والی اسباق کو آپ نے سمجھا ہوگا اور اگر پچھلی والی اسباق میں گڑڑ ہوئی تو یہاں بھی گڑڑ چلے گی لیکن آپ اس کو پڑھ کے پیچھے سے بھی اپنی کمی دور کار سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کار سکتے ہیں اس کو اگر کوئی صحیح طریقہ سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی کمیاں پیچھے سے بھی دور ہو جائیں گی اور اگر ادھر بھی کوئی رہتی ہوگی کمی تو وہ بھی دور ہو جائے گی ہم نے کرنا کیا ہے مخارج بھی ساتھ ساتھ اپنے جاری رکھنے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ میں پڑھوں کالا ایسے نہیں کرنا بلکہ قاف موٹی ہے موٹا پڑھنا ہے لام کو نمبا نہیں کرنا جڑکا بھی نہیں دینا اس کو اپنی حساب سے پڑھنا ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کا بھی خیار رکھتے ہوئے لفظ کی صحیح کا خیار رکھنا اس کی صحیح خراب نہ ہو جائے صحیح ضروری ہے پھر اگر میں کسی کو موٹا کرنا ہوں میں اس کو کہا دوں یہ پتل ہے یہ بہت کمزور رہا گیا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کی صحیح ہم نے خراب کر دیا تو لفظ کی صحیح کا خیار رکھنا ہے لفظ کی صحیح کا خیار رکھیں گے تو آپ کے الفاظ صحیح بنیں گے الفاظ صحیح بنیں گے آیات صحیح بنیں گے آیات صحیح بنیں گے رکوع صحیح بنیں گے رکوع صحیح بنیں گے قرآن پاک صحیح آ جائے گے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ لفظ کی درست کی کا خیار رکھیں میں کچھ جو ہم نے کل ایک تو لائن پڑھی تھی سوالے سے تو میں کوئی سنتا ہوں آپ سے تو آپ سنائیے چلیں جی آپ پڑھیں یہ کالا سے چلیں کالا سے شروع گار دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات ایک ایک پڑھتے جائیں پریکٹس کیا ہے میں جانے سے بہنے پڑھا چلیں نہیں لمبا کیونکہ سی موٹا کیا سی زبان کی نو اور دونوں دلتوں کی سی سی راہ زبر را سی راہ سی راہ بلکل ماشاءاللہ اکھے والد بہر زبدس نکال لی ہے ماشاءاللہ بارکاللہ بلکل بریکٹس نکال لی ہے بلکل بریکٹس نکال لی ہے لمبا نہیں لی نگا لام زیر لی لام زیر لی لام زیر لی کاف زبر قا ذا لی کا ذا لی کا ذا لی کا ذا لی کا کال لمبا ہو گیا کال لی کا آپ صحیح ہے ذا لی کا ذا لی کا چلیں آپ جی بریکٹس نکال لی دیکھیں قا اور کا دونے فرق ہے نہیں بہتا کیا بھی نہیں کرنا کیا ایک جو کیا ہوتا کجیب ہو جائے گا نہیں 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 ایسا پڑھو مو کھول کے اصل میں اصل میں پتا کہ آپ میری بات سنیں اس پر زبر ہے زبر ہے نا تو زبر کیسے دال دیا مو اور آواز آپ پر کریں گے آواز تو نیچے رہا نہیں کا 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 نہیں کہنا بلکہ بریقاف ہے کا کا اور ایک چیز اور بھی دیکھیں خوڑا سا مو کھول کے پڑے آپ نے مو کو کھولنے کوئی چھالہ خلال نہیں بنا ہوا کھولیں اللہ خیال کرے سارے بندے بیٹھیں کوئی بڑی نہیں آگی وہ کھولا تو صحیح نکل ہے آگے لام و پیش نون و پیش نون کانو جی کانو جی جی لام و پیش لو کالو ما شاہ اللہ آپ پڑے بھی جوڑوں میں مو کس کر دیں کوئی مسئلہ نہیں عدیم بھائی سین و سین و زبر سو سو فا زبر فا سوفا فاکو لام بھائی گنا سو فا سوفا آن سوفٹ پڑھنا ہے اس کو سوفا کو سوفٹ سوفا سوفا بلکل آسان ہے چلیں بھائی احمد بلکل لام دو پیشلن قولن 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 کیونکہ قولن 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 آپ پڑے فا یازر بی حاضر ہی حابی ہی 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 حالت نہیں ہی ہی چلیں آپ پڑے ہی اس کا سنا کریں سننے سے بہت آتا ہے لما کریں اٹھا لیکن دو ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے بارویں سپانے میں ایک لفظ آتا ہے کیا ہونے گا ایک منت کیا ہونے گا پہلے ہی آتی ہے وہاں پہ یہ بارویں سپانے کے لفظ آتا ہے حضرت عمد علیہ السلام کی بات چل رہی ہے چلیں آگے ٹھیک ہے چلیں بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آگے دو لینے جو ہیں وہ ہم مزید کر لیتے ہیں بہتر رہے گا جوڑ کرواؤں یا رہنے دوں چلیں میں پہلے آپ کو پڑھا دیتا ہوں جو لفظ تھوڑے سے مشکل دکھنے میں لگ رہے ہیں ان کے جوڑ کو بات دوں گا مشکل تو ہے کوئی نہیں دکھنے میں لگیں گے جو لَيْسَ بَيْنَ 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 عَذَابًا مَتَاعًا بَيْنَ تَهَا شَكُورًا شَكُورًا غَفُورًا غَفُورًا دَابُو ہنٹوں کو گول کریں دَا بَوْوْدَ خَوْفِن خَوْفِن يَوْمِن یہاں کی طرح آواز پر گھوڑ کریں اللہ نے اس کی آواز رکھی زبان کے درمیان تعلق کے درمیان صحیح جو آواز ہے نا یو اگر آپ زبان سے رکھیں یو یو نہیں پڑھنا اس کو میری آواز سریں یو یو زبان کیسے اوپر تلیلے کے جانا ہے یو زبان کے درمیان اور تعلق کے جین کی باز بھی ج وہاں سے درمیان شین کی باز بھی دیکھیں زبان کسی در رکھے تو شین نکل دی ہے ایسے کہا جنگرنا تو شین نکل دی ہے دیکھیں اچھا جی قیل قیل دیکھیں غور کیا میں نے قاق مڈا لاؤں کو بری پڑھا قیل 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 چلے جی آج پر اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب کو دروس کی نکل کے ساتھ پڑھنے پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں ابھی جو مشکل لفظ لگتے ہیں میں آپ کو ان کی جوڑ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی مجھے بتا دیجئے جو جو مشکل لگتے ہیں ملہ